مختار کی فضیلت میں دیر سو حدیثیں مضمت میں صرف دون جن میں سے ایک کی تو یہ حالت کہ جو مضمت میں لگ رہی تھی وہ بھی آگے جل کے فضیلت میں تبدیل ہوگی مگر ہمارے لئے مختار کی فضیلت کی ساری حدیثیں ایک طرح اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ چوتھے امام نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے دعا دی تھی کونسی روایت میں پڑھ رہا ہوں اس وقت مختار نام آئی میرا موضوع ہے تو مسائب بھی جہاں جہاں ممکن ہوگا منحالِ کوفی بہت مشہور صحابی ہیں امام کے کوفے میں رہتے ہیں حج کے لئے آ رہے ہیں اور حج ہو نہیں سکتا جتا کیا معصوم کی زیارت نہ کریں وہ تواف نہیں ہے تیرے مقدر کا چکر ہے وہ جو ایک مثلا ہے اس کا حج ہو نہیں سکتا اصل حج کہتے ہی اسے ہیں کہ خانہِ خدا کے گرد گھومنے کے ساتھ امامِ معصوم کی زیارت یہ جملہ کل مختار نامے میں بہت اہم جملہ بننے جا رہا ہے اس جملے نے ہی اس آدمی کی جان بچاری جو مختار کو قیس سے نکال رہا تھا کل کے بعد بس اتنی سی بات کہ منحال حج کے بعد مدینہ آئے روضہِ رسول کی زیارت کی اور چوکے چوتھے امام کا زمانہ چوتھے امام کی بھی زیارت کی یہ ایسے ہی پہنچے امام نے دیکھا منحال اچھا تم کوفے سے آئے ہو فرزن رسول جی ہاں کہا کہ گوپے کے کیا حالات ہیں کہا مولا آج کل تو بہت اچھے حالات ہیں مختار اچھی طرح سے آپ کے بابا اور آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لے رہے ہیں چوتھے امام نے کس کا نام لیا اپنے بابا حسین کے گلے پہ خنجر کرانے والے شمر کرنے ہیں اپنے جوان بھائی اکبر کے سینے میں برچی اتارنے والے کرنے ہیں اپنے چچا کے بازو قدم کرنے والے کرنے ہیں چوتھے امام نے جیسے ہی یہ سنا تھا منحال ایک بات بتاؤ حرمولہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا اللہ اللہ میرا چوتھا امام دیکھیں کچھ لفظ ہم امام کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ توہین کے لیے نہیں ہے کہ بیکس امام مظلوم امام لاچار امام کہ اصل جملہ ہے حکم خدا کے آگے لاچار طاقت ساری رکھتے ہیں خدا نے روک دیا روک گئے ہائے میرے مظلوم امام نے ایک بار ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے خدا حرمولہ جلد جلد پکڑا جائے اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کھاتے اور جہنم کی آگ سے پہلے وہ دنیا میں آگ کا مزا چک جناب خدیجہ کے فضائل میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ قرآن نے کہا اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہم نے غنی کیا دولت خدیجہ سے غنی ہوتا عمل خدیجہ کا ہے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا قلم يجدك يتیمن فعو ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی پناہ میں لیا ابو طالب پناہ دے رہا ہے اور خدا کہہ رہا میں پناہ دے رہا ابو طالب کی عمل کو اللہ نے اپنا عمل کا خدیجہ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کا اور یہاں پر امام کرما رہے ہیں کہ اے خدا ہر مولا کے ہاتھ پاؤں کاک اسی دنیا میں اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا اور یہ عمل کس نے کیا مختار میں عمل مختار کا ہے امام اللہ کی طرف نسبت دے رہے اسی لیے بعض علماء مختار کا لقب کہتے ہیں خدای تلوار وہ جو عمل کر رہا ہے خدا اپنی جانب نسبت دے رہا ہے منحال نے دعا سنی اور بس زیارت ہو گئی کوپے میں آگئے ابھی کوپے میں انٹر ہوئے ہیں ہج کر کے آ رہے ہیں گھر بھی نہیں گئے ابھی کوپے کے درباگے سے گھر جا رہے ہیں دیکھا مجمع دورہ جا رہا ہے مجمع بھاگا جا رہا ہے ایک بہت بڑا مجمع سب ایک طرف جا رہے ہیں گھبرا کے کہا بھئی کیا ہو گیا کہاں جا رہے ہو کم کناسہ میں جا رہے ہیں کناسہ میں ایک بہت بڑا میدان تھا بھئی کیوں جا رہے ہو کہ ابھی ابھی حرمولہ پکڑا گیا ہے سالم اتنے دنوں سے چھپا بیٹھا گیا ابھی ابھی حرمولہ پکڑا گیا ہے مختار نے کہا ہے سب آدمی وہاں پہنچے مجمع آم میں سزا دی جائی بس ایک بار منحال نے اپنی سواری کا رخ پھیل دی حج سے آدمی کتنا تھکا وہا تھا نہیں نہیں جانا گا جا کے اس حرمولہ کے انجام کو دیکھنا ہے وہاں پہنچے مختار بھی آئے آخر میں منحال کو دیکھا پہشانتے ہیں کہ امام کے صحابی کہا منحال ابھی تم سے بات کرتا ہوں پہلے تمہیں حرمولہ کو سزا دی اور ایک بات حرمولہ کے ہاتھ کٹوائے پاؤں کٹوائے آگ میں ڈال کے زندہ جلایا منحال نے کہا سبحان اللہ اللہ اکبر مختار نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی تصویر اور تکبیر ہر وقت کی جا سکتی ہے اس وقت کیوں کی کہا اس لیے کہ میں نے مدینے سے رخصتی ہویا اپنے چوتھے امام کا جملہ سنا تھا کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جو جو امام کہہ رہے اسی طرح سے حرمولہ کا انجام میں نے دیکھا وہی ترکیب کے ساتھ پہلے ہاتھ کٹا پھر پیر کٹے پھر آگ میں جلایا گیا ابھی ابھی میرے آقا مولا نے جملہ کہا ہے مختار نے گھبرا کے کہا واقعاً ایسا ہی ہوا ہے منحال کہتے ہیں میں گھوا ہوں مختار گھوڑے سے اترے زمین ایک کناسہ پہ سجدہ کیا خدا بندہ تیرا شکر ہے ایک سو چھپن روایتیں فضیلت کی ایک طرف یہی کتنی بڑی سعادت ہے کہ مختار دعا سجاد کی تعبیر بن کے آ رہے تمناہ سجاد مراد سجاد ہمارے سامنے پوری ہو رہی مگر مگر اس سے کچھ پہلے ہر مولا کا ہاتھ اور پاؤں کٹنے سے کچھ پہلے ایک ایسا ماحول کناسہ میں بن گیا کہ کیا کسی مجلس میں وہ گریہ ہوا ہوگا جو کوپے کے اس میدان میں ہو رہا ہے کیونکہ مختار نے کہا تھا ہر مولا اتنا بتا دو کہ تُو نے میدانِ کربلا میں کیا کیا تھا کہا کہ اے مختار اتنا سن لے میں تیر اندازوں کا سردار بھی تھا اور عرب کا سب سے بڑا تیر انداز جنگ شروع ہوتے ہی امار سعاد میرے پاس آیا کہا ہر مولا میں تمہیں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے زحمت نہیں دوں گا تمہیں ایک کونے میں بیٹھتے آرام کرو تمہاری جو پوجھے تمہارے جو شاگرد ہیں تمہارے جو نیچے والے ان کو لے کے جاتا ہوں جب کبھی معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جنگ میرے کنٹرول سے باہر ہوگی صرف اس وقت تمہیں بلاؤں گا مختار نے کہا تو پھر بلائے گا کہا کہ بس پورے کربلا میں صرف تین بار مجھے بلائیا گیا مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں تیر تین تیر مارنا ہے پورے کربلا میں میں نے تین تین مارے مگر ازاداروں یہ تین تیر کربلا کے ظالموں کے تمام مظالم پہ بھاری ہو گئے مختار کہتے پہلا تیر کیا تھا کہا کہ ایک بار عمر صاحب پورا دن صبح سے دو پہر دو پہر سے سیپہر مجھے کوئی کامی نہیں دیا گیا آرام سے بیٹھاؤں سیپہر کے قریب عمر صاحب گھبرایا گھبرایا آیا کہنے لگا حرمولہ اب تیری ضرورت پڑی ہے حسین حسین کا بھائی عباس گیا قرات کے کنارے پانی بھڑ کے آیا ہم نے اس کا دائنہ ہاتھ کٹوایا وہ نہیں رکا بایا ہاتھ کٹوایا نہیں رکا اس کے سارے جسم میں تیر بے وست ہو گئے وہ نہیں رکا اے حرمولہ کیا تم سوچ سکتے ہو دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کٹے ہوئے ہاتھوں سے عباس ایسا جہاد کر رہا کہ میری تیس ہزار کی فوج عباس کو نہیں روک پا رہی ہے یہ پانی اگر خیمے پہنچ گیا غضب ہو جائے گا عباس کو روکنا ہے عباس کو روکنا ہے ذرا سنیے ہاتھ کٹے ہوئے عباس کو نہ روک پایا حرمولہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا بسارے سعج نے مجھے بلایا ایک مرتبہ میں چلا میں نے دیکھا واقعا عباس کے بدن پر کوئی جگہ بھی بغیر تیروں کے نہیں ہے تب ہی تو وہ میمار تب ہی تو وہ میمار ایک مرتبہ جناب عباس کے روزے میں اصل قبر تو نیچے ہے نا وہاں پہ پانی آنے لگا تھا اس کی بات نہیں کرتا اس سے بھی پہلے کی بات پانی آنے لگا تھا کو گیا چیخیں مارتا وایا لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا کہ میں نے تاریخوں میں پڑا ہے عباس کا خط اتنا زیادہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچتے تھے اور وہاں قبر تو ایک بچے کے برابر قبر نظر آ رہی ہے ایسا بدن ٹکلے ٹکلے ہوا تو حرمولہ کہتا ہے سارے بدن پر اتنے تیر لگے ہیں میں نے سوچا میں کیا کرلوں گا میں کیا کرلوں گا اتنے تیر کھا کے جو نہیں رک رہا ہے رکنا تو در کے نار رفتار سوچ بھی نہیں ہو رہی میں ایک اور تیر مار کے کیا کروں گا سوچنا چاہیے عباس کی طاقت کا راز کیا ہے داہینہ ہاتھ کٹ گیا باہینہ ہاتھ کٹ گیا تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا پھر بھی کیوں نہیں رک رہے میں نے غور کی اچھی سمجھ میں آئی کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک مشک ہے جسے عباس بچا رہے ہیں ہر تیر اپنے بدن پہ لے رہے ہیں مشک پہ کوئی تیر نہ آنے پا ہے بس میں سمجھ گیا عباس کی طاقت کا راز یہ مشک ہے ہر سپاہی عباس کے بدن پہ تیر مار رہا ہے میں نے اپنی کمان میں تین بھال کا پہلا تیر جوڑا عباس کے بدن پہ نہ مارا مشک سکینہ پہ مارا ایک بار پانی بہا اور بس عباس بھی گویا ختم ہو گئے اب ایک بار عباس بھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے پہلی بار کا آقا اور جب حسین سرحانے آئے عباس سے پوچھا عباس تمہاری بھی کوئی حاجت ہے کاز صرف ایک حاجت ہے جب پہدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں مگر ایک آنکھ میں تین لگ چکا ہے دوسری آنکھ میں خون جمع ہے مولا اگر میرے ہاتھ اس قابل ہوتے اپنے ہاتھوں سے خون ساپ کرتا بس ذرا یہ خون ساپ کیجئے حسین نے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون پوچھا عباس نے آنکھیں کھولی آخری زیارت حسین کی کی حسین نے کہا عباس اور ایک تمنہ میری بھی ہے اور بہت پرانی تمنہ ہے ہمیشہ تمہاری زبان سے سنا تم نے مجھے آقا کہا ایک بار حسین کا دل چاہتا ہے مجھے بھائی تو کہلو تمہارے مو سے بھائی سننا ہے یہ میری آخری وسیعت عباس نے بھائی کہا اور ایک بار فاطمہ زہرہ پچھاڑے کھانے گری ارے میرا عباس مارا گیا ارے میرا لال مارا گیا السلام علی الحسین ہے ہے